بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ڈالیں اگر تو آپ اس کا neighbor کبھی نہیں چلیں ٹڑکیں کی تیاری کرتے ہیں ڈیٹ کو میں نے بڑھا دیا ہے यہی چیزیں اس میں جائیں زیرا اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو وائل زیرا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ میں ڈال کو بہت سمپل طریقے سے بنا رہی ہوں ایزی ٹو کک اینڈ ایزی ٹو ایٹ یہ دیکھئے جی ہلکا سا آئل بھی جائے گا اس میں تاکہ مکھن جو ہے وہ لگے نہیں نیچے اس طرح سے دو سے تین ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل کے ڈال دیئے ہیں دھنیا تھوڑا سا کم لگ رہے ہیں دال میں ہم وہاں ڈالیں گے یہ تڑکے میں ہی ڈال دیتے ہیں تاکہ اچھے سے مکس ہو جائے اندر یہ بس پیاز بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے لسن ڈالا ہے آپ پیاز اور لسن ڈر کا بھی تڑکہ لگا سکتے ہیں ہینڈ پر خالی زیرے کا بھی لگا سکتے ہیں جیسے بھی آپ چاہیں جو آپ کو پسند ہو تو یہ دیکھئے جی براؤن ہو چکا ہے آپ کے سامنے ہی میں نے کیا ہے اس کی خوشبو آ رہی ہے گارلکی بھونتے ہوئے بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور ڈال کو پھر سے رکھتے ہیں چولے پہ اور اس کے اوپر ہم یہ اپنا تڑکہ جو بغار ہے وہ ڈالیں گے یہ دیکھئے کس قدر مزیدار سی ڈال ہماری بند کر تیار ہے اب اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے جی یہاں پا گرمہ گرم ڈال بند کر تیار ہے مونگ اور مسور کی ڈال ہیں آپ حالی مسور کی بھی بنا سکتے ہیں تو یہ میں نے ٹیسٹ کیا ہے بہت زبدس قسم کی ڈال بنی ہے بٹری ٹیسٹ والی اور گارلک ٹیسٹ والی تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کی جئے گا بنائیے گا بچوں کو کھلائیے گا خود بھی کھائیے گا رائس کے ساتھ یا روٹی جیسے مرضی آپ سرپ کریں دونوں ہی طرح آپ کو مزہ دے گی تو ملتے ہیں کسی نئی اور اچھی ریسیپی کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ